پکے راستے کے بعد کچھے راستے شروع ہو گئے ہیں دوستو یہ روحی ریگستان میں ایک کمہ بنا ہوا ہے روحی ریگستان میں یہ ایک مزار ہے چھوٹی سی تقریباً 20-25 کلومیٹر ہم نے ان بائک پر کیا ہے وہ بھی کچھے راستوں سے اگر آپ کو دروہ کریں گariat تو آئی صوبہ ہمارے کیاری ہوگا ہمارے سکر ہمارے کی حامل بہی روحی روحی ر saga آئیو آپ دیکھ سکتے ہیں بارش کے بعد راستے کچھ سے ہوتے ہیں ر girlہ روحی ر بسانی الگو میرا یہ کون ساتھا ہے فکر بھائی رالاکاباد پہنچ گئے یہاں سے کچھ چیزیں خریدن گئے جیسے کہ مرگی بکرہ ہو گئی بسر ہو گیا پیاد ہو گیا جی 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 ایسی کوٹر دینے لہا دو چیزیں چاہاں تردہ ، کام رہی کام رہی کام رہی کام رہی کام رہی کام رہو کام رہی مرگی لے رہے ہیں ایک اڈے پر پہنچے ہیں جو کہ کھینجو کے قریب ہے کھینجو ایک علاقہ ہے جو روئی کی طرف جائیں گے اب تو کھینجو علاقہ پر پاس آئے گا اور اس کا علاقہ ہے اٹے کا کیا نام ہے ففر رضا کا باب رضا کا باب رہے ہیں ابھی روہی کے لوگ شروع ہو گئے ہیں پکے راستے کے بعد تھوڑے ابھی کچے راستے شروع ہو گئے ہیں جیسا کہ بارش بھی ہو گئی ہے ان راستوں پر تو تھوڑا بائیک کو چلانا ان راستوں پر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اگر یہاں سلپ ہو جاتے ہیں پھر ہمارے کپڑے وغیرہ تو کیچڑ میں خراب ہو جائیں گے یہ رینی کنال ہے جو کہ پنجاب سے سندھ میں داخل ہوتا ہے بہت پڑا کنال ہے اس میں ابھی میرے خیال میں بارش کا پانی موجود ہے دوستو ابھی رینی کنال سے ہم جا رہے ہیں جو ہمارا مین پوئنٹ ہے ایک بغار بری ہوئی ہے روہی رکستان میں وہاں پر کھانا وانا بنائیں گے چائے بنائیں گے اور رکستان کو کھومیں گے یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے نے دکھائی قید نہیں ہیں سہش موسیقی 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 پانی تھنڈا نہیں ہے لیکن گزارے کے لئے کافی ہے یہ ایک چھوٹی سی کوٹھی بنی ہوئی ہے جو لکڑیوں کی بنی ہوئی ہے یہاں پر ہم تام اور قیام کریں گے یہ مقمل لکڑیوں کی بنی ہوئی ہے ریگستان میں اس سے ہی گھر بنے ہوتے ہیں لکڑیوں کے اندر سے بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کوٹھی جو کہ بلکل لکڑیوں کی بنی ہوئی ہے اس کی چھت دوستو لالن شاہ کی مزار پر اسے ریسٹ پوائنٹ بنے ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں برتن بھی مل جاتے ہیں ایک پیٹی بھی موجود ہے یہاں پر اس پکلک پوائنٹ پر ہمیں سے کمرے دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کو سندھی میں گوپا کہتے ہیں جو مقمل لکڑی کا بنا ہوا ہے اس کی خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت تھنڈا ہے بیٹھنے کے لئے چلو دیکھتے ہیں اس پیٹی میں کیا موجود ہے میرے خیال میں اس میں بھی یہاں آنے والے مسافروں کے لئے کچھ چیزیں موجود ہوں گی یہ پیٹی بلکل مجھے خالی لگ رہی ہے کچھ چیزیں موجود ہیں میرچ ہو گئی نمک ہو گئی بہت سفتی چیزیں پڑی ہیں کوئی مہنگی چیز نہیں پڑی آپ اس کی باتیں دوستو یہ روحی ریگستان میں ایک کمہ بنا ہوا ہے جہاں سے ہم کھانے پینے کے لئے پانی بھر رہے ہیں یہ اس بالٹی سے فقر نے پانی بھر رہے کمہ سے پاکیا تھوڑا دھکن ہٹا کے دیکھنا یہ پانی ہے پانی 100% تو ساف نہیں ہے لیکن پھر بھی چل جائے گا ابریکستان میں آپ کو تھوڑا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اسی چیزوں کے لئے پانی کی بوتلیں بھی بہر رہے ہیں یہ بھی کامہ سکتی ہیں یہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اتنا تو روحی ریگستان میں یہ ایک مزار ہے چھوڑی سی اس مزار پر ہم نے قیام کیا ہے اپنا پوائنٹ بنایا ہے اس مزار کو یہاں پر ہم قیام کریں گے تام کریں گے اور گھومیں گے فریں گے اندر چل کے دیکھتے ہیں مزار کو اور دیکھتے ہیں کون سا پیر یہ ہے یہ ریت کافی گرم ہے میں نے تو چپل بھی نہیں بہنی کیونکہ مزار پر اب اگر جاتے ہیں پھر چپل تو تک نہیں پڑتی ہے اور یہ آپ کو مزار دکھاتے ہیں پیر لالا نشا کی مزار ہے یہ روحی ریگستان میں یہ آرٹیفیشل بنایا ہوا ہے بوتلوں کا خوبصورتی کے لیے آرٹیفیشل پھول بنا ہوا ہے بوتلوں کا پیر لالا نشا دیکھتے ہیں ایک مزار ہے پیر لالا نشا یہاں پر ایک کپوتر بھی بھی ہے دوستو روحی ریگستان میں یہ پیر لالا نشا کی مزار ہے جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں اور اسی مزار پر اس کے سامنے اس کے پاس ہم نے اپنا ایک پوائنٹ بنایا ہوا ہے جہاں پر ہم کیام کریں گے ریسٹ کریں گے کھانا پینک بنائیں گے چائے بنائیں گے اور کھانا بنائیں گے تقریباً بیس پچیس کلومیٹر ہم نے ان بائک پر کیا ہے وہ بھی کچھے راستوں سے اور فخر بھائی نے چولا بنا لیا ہے یہ ایک پتیلا ہے جس میں فخر بھائی کوکنگ کریں گے باہنلا بھائی پیاس کو کٹنے لگے ہیں ٹ نویٹر ہی کٹ ڈی خلال بھائی ہو شو самом ہے ہے پیاز کڑک ہو جانے کے بعد ابھی پخر نے مرگی ڈال لیے پتیلے میں پخر نے گرم مسالہ پودر پخر نے مرگی میں ڈال لیا ہے اور اب تمہٹر کی باری ہے اور آلو کا سالن میں ہونا کمپلسری ہے یہ سالن کی خوبصورتی بڑھا دیتا ہے آلو روحی ریگستان میں بکریاں دیکھ سکتے ہیں اکثر روحی میں یا ریگستان میں یہاں پر بکریوں کو یہ گنٹیاں لگا دیتے ہیں تاکہ یہ ہماری نظروں میں رہے ہیں یا ان کی آواز سے ہمیں پتا چاہی جائے کہ کہاں پر موجود ہے یہ دنگی ڈکھا رہے ہیں چاہ چاہیے یا دنگی ڈکھا رہے ہیں یہ ریگستان میں بوتل کو ایسے کپڑے بان دیتے ہیں تاکہ پانی تھنڈا رہے ہیں پانی تھنڈا رہے ہیں کھانا بلکل ریڈی ہونے والا ہے بلکل ہمیں بہت بھوک لگی ہے بچوں کو بھوک لگی ہے بچوں کو بھوک لگی ہے بچے ابھی کھانا دیکھ کے جھوم رہے ہیں صبح سے آئے ہوئے ہیں راشد بھائی کہاں گیا اس سے ٹائم پولے گا راشد بھائی ٹائم کیا ہوا ہے بارہ بیس ہو گئے ہیں بچوں کو کافی بھوک لگی ہے کھانا ریڈی ہونے والا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑا اور سبر آسمان میں بادل بلکل موجود ہیں ریکستان ہے لیکن گرم موسم نہیں ہے موسم ٹھنڈا لگ رہا ہے لیکن ریت بہت گرم ہے اچار گوشت مسئلہ ڈالنے کے بعد یہ مرگی ابھی بلکل اچار کی طرح نظر آ رہی ہے موسم ٹھنڈا لگ رہا ہے موسم ٹھنڈا لگ رہا ہے فائنل لگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کھانے کا پکر بھائی کے لئے یہ امتیان ہے اس کھانے کو بانٹنا موسم ٹھنڈا لگ رہا ہے تو فائنل لگ کھانے کا یہ ہے ابھی ٹیسٹ کرتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں ماشاءاللہ کھانا بہت فکر نے اچھا بنایا ہے لیکن تھوڑی مرچی تیز ہو گئی ہے راشد بھائی کیسا لگا کھانا فکر بھائی کا سالہ آپ بتاؤ ماشاءاللہ کھانا بہت اچھا بنے گا تھا فکر نے یہ ہمارا پرانا بولچی ہے فکر آپ نے کہاں سے سیکھا کھانا بنانا فکر بھائی ابھی کیا پکانے والے آپ چائے بہت ضروری ہوتی ہے پاکستانیوں کے لئے یا اکسیجن کا کام پر تھی ہے چائے ریگستان یا کسی ٹرپ میں میرا جو فیوریٹ سیکشن ہے وہ ہے چائے کا کیونکہ میں چائے کا بہت دیوانا ہوں چائے کا رنگ آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ زبردست لبردست بنائی ہے فکر بھائی نے چائے کانا پینے بھی ہو گیا ہے چائے بھی ہو گئی ہے ابھی ہم تھوڑی دیا ریسٹ کر کے پھر ریگستان کو چکر لگاتے ہیں موسیقی اب یہاں پر لالان شاہ کیم پر ہم نے کھانا پینہ کر لیا ہے جائے بھی بھی اور جا رہے ہیں ریگستان ریگستان کے ست سے بڑے ریس کے ٹی لے موسیقی موسیقی دوستو ابھی میں سندھ کے علاقے روہی ریگستان جو کہ زلہ گھوٹ کی اور یہاں سے شہر ڈہر کی قریب ہے روہی ریگستان کے سب سے بڑے ریت کے ٹی لے پر موجود ہوں سندھ کے زلہ گھوٹ کی میں موجود شہر ڈہر کی سے پچیس کلومیٹر دور روہی ریگستان موجود ہے جس کی خوبصورتی دیکھنے کے لائک ہے ابھی اب یہاں سے خوبصورتی چیک کرنا ذرا یہ سب سے اونچی جگہ ہے روہی ریگستان کی روہی ریگستان زلہ گھوٹ کی ڈہر کی شہر سے پچیس کلومیٹر تیس کلومیٹر دور ہے سامنے ہماری بائک کھڑی ہے اور یہاں سے بھارت انڈیا کا بارڈر بھی نزدیک ہے یہاں سے دس سے آٹھ کلومیٹر دور ہوگا بھارت لیکن ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے دوستو اگر آپ روہی ریگستان آ رہے ہیں پانی کا بندوبست ضرور کریں وہیں ہڈوں پر آپ کو مل جائیں گے پانی کا بندوبست آپ کو مل جائے گا وہاں سے پانی بھر لیں زیادہ بھر لیں تو بہتر ہے کیونکہ یہاں پر پانی کا کوئی بندوبست نہیں ہے یہ جو سامنے پانی ہے یہ کھارا پانی ہے یہ پینے کے پانی لائک نہیں ہے دوستو اگر روہی ریگستان کے نظرے آپ نے دیکھ لئے ابھی ہم واپس جا رہے ہیں موسیقہ موسیقی فکر بھائی واپسی پر بوتلیں پی رہا ہے ایک اڈے پر کیسا میسکر میسکر رہے ہیں فکر بھائی چھت گئے ہو بہت تھکان ہوئی ہے ارگستان کے سفر میں ارگستان میں جاتے ہوئے آپ کو ایک ایس ایڈے دکھائی دیتے ہیں ارگستان میں ایک چھوٹا سامان موجود ہے جہاں پر سارا سامان موجود ہے اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک چینل کو پسکرائب اور اس ویڈیو پر کمیٹ میں ضرور بتاتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں 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 موسیقی